واغ کرنے کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے اور جیل مینور کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینے کے حوالے سے ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک پٹیشن ہم نے کل فائل کی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں جو اتراز کے ساتھ آج لگی ہے اتراز کیا ہے جی کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا کہ کسی جگہ کی اوپر یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا ان کی جو لائف ہے جو اس کو تھیٹس ہیں اس حوالے سے کوئی ڈیریکشنز آئی ہو یا پھر واغ کرنے کی اوپر جو پابندی لگائی گی ہے اس حوالے سے یا جیل مینور کے مطابق ان کے ساتھ چیٹ کیا جا رہا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری گزارشات ہیں کہ محفوظ کھانا جو کہ ان کا فیزیشن ڈاکٹر وہ چیک کرے اور آگے جو ہے خان صاحب تک بجھوائے جائے تو کوئی ایسی ڈیریکشنز نہیں آئی تو لہٰذا انشاءاللہ یہ آج جو ابجیکشن لگا ہے کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یہ ابجیکشن دور ہوگا اور فوراً اس کیس کی اوپر جو ہے وہ سماعت کر کے اور ڈیریکشنز واضح دی جائیں گی تاکہ خان صاحب کی جو لائف ہے اس کی حفاظت یقین نہیں بنائی جائے دوسرے نمبر پر نیب القادر ٹرس کیس نیب توشہ کانہ کیس ان دونوں میں عمران خان صاحب کی بیلز اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی یا پھر انہیں بلائے جا سکتا تھا عدالت میں اور حاضری لگائی جا سکتی تھی اور میرٹ کی اوپر بیلز جیسائیڈ ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ عدم حاضری کی وجہ سے خارج کر دی گئیں نو بیلز آپ کو پتہ ہے کل بھال ہوئی ہیں اسی طرح سے یہ بھی دو بیلز انشاءاللہ اس آرڈر جو ہوا ہے اسی طرح یہ بھی آرڈر ہوگا اور بیلز بھال ہوں گی پھر آج ساتھ ہماری درخواستیں لہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے جو کل جیسے نہ ہوئی تھی ایسے ہی وہ بھی بھال ہو جائیں گی اور اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں بچے گا جس وقت یہ یعنی کہ دو نیوالی اور ساتھ جو آج لگی ہیں جب بھال ہوں گی تو اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں بچے گا کہ جس میں خان صاحب کی زمانت نہ ہوئی ہو کوئی چھپا کے رکھا ہو وہ الگ بات ہے یا کسی میں نومینیٹ کرنے کے رادہ ہو وہ الگ بات ہے اس حوالے سے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوئے کہ اس کی اوپر پروٹیکشن دی جائے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک تو کیسز کی رپورٹ مانگ لی ہے اور نیفٹ ڈیٹ کی اوپر جب سماعت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں پوری پروٹیکشن ملے گی ہم یہ صدا کرتے ہیں کہ جو عمرہ کان صاحب کی سائفر کیس کے اندر زمانت ہے وہ جلدی اس کی اوپر فیصلہ دیا جائے موسیقی